بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کولمزلا کلاس سیکنڈیر کیلئے یہ جو سیونٹین ترڈی سکھ سے ایٹین زیرو فائف ہے اس کا ایج ہے دورے جس میں گزرا ہے کولم سیونٹین ترڈی سکھ ڈیٹ اپ برت اور ایٹین زیرو فائف ڈیٹ اپ ڈیٹ آپ کو بتاؤں دو ترہ کی پیمائش ہوتی ہے کوالیٹیٹو کوالیٹیٹو جیسے پہلے بتایا کہ There is a force exists between two charges یعنی charges کے درمیان or some attraction یا or some repulsion ہوتی ہے اس کو ہم theoretical explanation کہتے ہیں یا qualitative explanation کہتے ہیں جبکہ Quantitative Explanation کا مطلب یہ ہے کہ جب اس میں یعنی اس فورس کو معلوم کیا جائے mathematical فارم لائے جائے اس میں فورس کی ویلیو یا فورس کا مگنیچوڈ معلوم کیا جاتا ہے تو اس نے مختلف طرح کی ایکسپیرمنٹس کیے دو چارجز کے درمیان جب فورس اپ اٹریکشن ہے یا فورس اپ ریپلشن ہے اس کو معلوم کیا جو اس نے اس کیلئے اپریٹس استعمال کیا اور اس کو تارشن بیلنس کہتے ہیں سو تارشن بیلنس ہے ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کر کے ان ایکسپیرمنٹ کا ڈیٹا کولیکٹ کر کے اس نے ایک لا بنایا جس کو ہم کولم لا کہتے ہیں سو کولم لا دراصل یہ دو چارجز کے درمیان فورس بتاتی ہے اس فورس کو جو ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرک فورس بھی کہتے ہیں کیونکہ جو فورس چارجز کے درمیان ہوتی ہے اس کو الیکٹرک فورس کہتے ہیں یا اس کو کولم فورس کہتے ہیں جو کولم لا ہے اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو ان سٹیٹمنٹ اب دو کولم لا بھی کہتے ہیں یا جو کولم لا ہے اس کی ڈیفینیشن ہے یہ ڈیفینیشن تیوریٹیکل ہے پھر آپ کو ہم میتمیٹیکل ایکسپلینیشن بھی بتائیں گے ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ the magnitude of force between two point charges is directly proportioned to the product of the charges اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو charges ہوتے ہیں ان میں force لگتی ہے چاہے attraction ہو یا repulsion ہو وہ force directly proportioned to the product of the charges ہیں اس کا مطلب اگر بڑے charges ہیں تو زیادہ force ہوگی اور اگر چھوٹے magnitude کے charges ہیں تو کم force ہوگی مطلب دو charges کے درمیان force ان charges کے magnitude سے معلوم کیا جاتا ہے and inversely proportional to the square of the distance between them اس طرح سے charges کے درمیان جو distance ہے اس کے square کا inversely proportional ہے سمجھنی والی بات ہے کہ جب charges قریب ہوں گے تو force زیادہ ہوں گی اور جب charges دور ہوں گے تو force کم ہوگی inversely proportional آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک کے بڑھنے سے دوسرا کم ہوتا ہے مثال کے طور پر charges کے درمیان distance بڑھا دے تو force کم ہوگی اور charges کے درمیان distance کم کرے تو force زیادہ ہوگی اس کو inversely proportional کہتے ہیں mathematical form آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن mathematical form بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں دو charges ہیں ایک کا نام کی one ہے چونکہ q charge کو represent کرتا ہے one اس لئے کہ پہلا charge اور یہ charge q2 ہے again two اس لئے ہے کہ دوسرا charge دو charges ہیں ان کے درمیان فاصلہ r ہے تو ان دونوں charges کے درمیان جو force لگے گی وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو force ہے ان کے درمیان charges کے درمیان directly proportional to the product of the charges ہے product multiplication کو کہتے ہیں یعنی اگر آپ charge one اور charge two کو multiply کرے تو یہ proportional ہے force کے مطلب اگر ان کا product زیادہ آ جائے تو زیادہ force ہوگی اور اگر ان کا product کم آ جائے تو کم force ہوگی یوں سمجھو کہ زیادہ charges زیادہ force اور کم charges کم force تو یہ directly proportional ہے اس کو ہم equation number one کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح سے جو force ہے inversely proportional to the square of the distance یہ square کے ساتھ اس کا inversely proportionality ہے یہ r نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ distance کا اس سے inverse تعلق ہے یعنی اگر charges دور دور ہوں گے تو force کم ہوگی لیکن اگر charges قریب لائیں گے مطلب distance کم ہو تو force زیادہ ہوگی اس کو ہم equation number two کا نام دے دیتے ہیں پھر ہم ان دو equations کو combine کرتے ہیں one and two combining کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کی جگہ ایک f لے لے اور جو charge q1 q2 ہے اس کو multiply کرے one over r square سے تو ہمارے پاس اس طرح کا relation آ جاتا ہے f is proportional to q1 q2 divided by r square اس proportional میں دونوں proportionality sign موجود ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ادھر سے بھی کہ force is directly proportional to the magnitude of the charges اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ force is inversely proportional to the square of the distance یہ جو relation ہے اس کو ہم equation کے فارم میں لکھ سکتے ہیں f لکھ دیا equal sign ایک proportionality sign کی جگہ ہمیشہ دو چیزیں آتی ہیں ایک equality sign اور دوسرا constant آتا ہے تو اس وقت اس میں یہ جو k ہے constant ہے اس لیے ہم اس فارمولے کو f is equal to k q1 q2 divided by r square لکھتے ہیں یہ جو فارمولہ آ گیا اس کو ہم coulombs لا کہتے ہیں تو coulombs لا کا mathematical فارم f is equal to k q1 q2 divided by r square جب بھی آپ نے دو چارجز کے درمیان force معلوم کرنی ہو تو آپ کو چارجز معلوم ہونے چاہیے ان کی درمیان distance معلوم ہونا چاہیے k کی value fix ہے یہ constant ہے ان میں values رکھ کے اب force معلوم کر سکتے ہیں جس کو ہم magnitude of the force کہتے ہیں magnitude of the force اس لیے کہ اس میں direction نہیں بتائی جاتی صرف ایک number ہوگا جس کے ساتھ unit ہوگا جس کو ہم magnitude کہتے ہیں فارمولی میں جو k آیا اس کو constant of proportionality کہتے ہیں the value of k depends on unit used and medium between charges یہ جو k کی value ہے دو چیزوں پر depend کرتا ہے پہلا یہ کہ کون سے unit استعمال کیے گئے ہیں اور دوسرا یہ کہ charges کس medium میں ہیں مطلب charges کے درمیان medium air ہو سکتی ہے یا کوئی liquid یا کوئی solid یا charges کے درمیان vacuum بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی medium نہ ہو لیکن اگر فرض کرے دو charges ہیں اور ان کے درمیان جو medium ہے air ہو یا space ہو space اور air دو different چیزیں ہیں لیکن اس میں k کی value تقریبا ایک جیسی ہے اس لئے ہم اس کو لیتے ہیں k کی value for air یا vacuum دونوں کیلئے لے دیتے ہیں اب جو air ہے یا vacuum ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں فرض کرے ہمارے پاس دو object ہیں ایک آپ یہ marker دیکھتے ہیں اور ایک یہ pin فرض کرے یہ دونوں charges ہیں مطلب ان پہ charge ہے اس پہ بھی charge ہے اور اس پہ بھی charge ہے فرض کرے کیا ہوا نہیں کیو 2 ہے اس وقت ان کے درمیان medium air ہے تو اگر ایسا situation ہو کہ دو charges کے درمیان medium air ہو تو پھر k کی value ہم یہ لیں گے 1 اور 4 پائے افضالہ نات یا is equal to 9 multiply 10 to power 9 نیوٹن میٹر سکوئر پر کولم سکوئر اکثر میڈیم air ہوتا ہے تو ہم اکثر یہ value استعمال کرتے ہیں تو جب بھی آپ نے کولمز لا اپلائی کرنا ہوا اور فورس معلوم کرنی ہوئی تو 9 10 to power 9 نیوٹن میٹر سکوئر پر کولم سکوئر یاد رکھیں جو میں نے لکھا ہے کہ کیا کی value depend کرتی ہے یونٹس پہ تو اگر فورس کا یونٹ نیوٹن ہو اور distance میٹر میں ہو اور charges کا یونٹ کولم ہو تو پھر 9 10 to power 9 نیوٹن میٹر سکوئر پر کولم سکوئر آئے گا اس طرح سے اگر air ہوئے between the charges تو پھر یہ value آئے گی لیکن اس میں جو یہ چیز ہے اس کو epsilon not پڑتے ہیں not اس کو کہتے ہیں یہ epsilon ای پی ای سائی ایل او این epsilon یہ 8.8510 to power minus 12 کولم سکوئر نیوٹن power minus 1 میٹر power minus 2 یہ اگر آپ فرض کریں ون کو divide کریں 4 سے اور پائی کی value لگائے 3.14 اور epsilon not کی یہ value لگائے تو answer اس سے یہ آئے گا اس epsilon not کو permitivity of free space کہتے ہیں permitivity نکلائے permission سے یعنی force کو چھوڑنے کی permission جیسے آپ کو بتایا دو چار جس کے درمیان اگر air ہے یا space ہے تو وہ space اس force کو گزرنے کی اجازت دیتی ہے اس کو ہم permission کہتے ہیں اپر permit یا free space کہتے ہیں تو یہ ہم لیتے ہیں یہ value direction of force force vector quantity ہے تو اس کے magnitude کے ساتھ direction بھی بتایا جاتا ہے magnitude آپ کو بتا دیا f is equal to k q1 q2 divided by r square لیکن اگر آپ نے direction بتا نہیں ہو تو ایسے لکھا جاتا ہے جیسے لکھا ہے f12 اس کا مطلب force exerted by charge one and two is equal to k q1 q2 divided by r square r12 در دراصل دراصل r1 to unit vector ہے اور یہ ہمیں direction بتاتا ہے اس کا مطلب direction of force charge q1 سے charge q2 کی طرف ہے تو ایک force ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم دوسری force لکھیں گے f21 اس کا مطلب charge exerted force exerted by charge 2 on 1 اس کو kq2 q1 divide by r square لکھ سکتے ہیں ان کو آگے پیچھے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ r21 یہ پھر unit vector ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ charge 2 charge 1 پر force exert کرتی ہے ایک بات اور یاد رکھ نہیں ہے چونکہ r12 r21 opposite directions ہیں یعنی اس کا direction charge 1 سے 2 کی طرف ہے اور اس کا 2 سے 1 کی طرف ہے اس لئے ہم دو forces f12 کو برابر لکھ سکتے 2 1 کے لیکن اس کے ساتھ negative sign ہے اس کا مطلب یہ direction ہے تو reaction ہے تو اگر ایک چار دوسری پر force لگاتا ہے دوسرا 1 پر وہی force لگائے گا لیکن ان کے direction opposite ہوں گے ترلا بھی ہے اور force is equal and opposite بھی ہے پھر یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر like charges ہو مثال plus plus یا minus minus تو ان کا product plus آئے گا q1 q2 کا اور اگر unlike charges ہو مطلب ایک plus ایک minus تو ان کا product negative یہ جو diagram ہے اس میں دکھایا گیا ہے اس figure میں اے charge q1 ہے charge q2 ہے r12 کا مطلب arrow اس طرف ہے یعنی اس کا مطلب جو force لگتی ہے q1 سے q2 پر اس کو f12 سے لکھا جاتا ہے اور اس طرف اس کی direction ہے اس طرح سے جو force دوسری سے لگتی ہے یعنی q2 سے q1 پر جو force لگتی ہے وہ اس طرف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ f1 اور f2 ایک دوسرے سے direction میں opposite ہے لیکن ان دونوں کا magnitude ایک برابر ہوگا یہ ایک جیسے charge ہے تو repulsive force اگر opposite charges ہو جیسے plus یا minus اس کو charge 1 اس کو charge 2 لے تو force جو f1 2 ہے وہ اس طرف لگتی ہے اور force f2 1 اس طرف لگتی ہے مطلب یہ charge جو force اس پر لگاتی اس کا direction یہ ہے اپنی طرف کینچ نا اسی طرح سے یہ charge اس کو اس طرف گھنچتی ہے تو اس سے ہم force کا direction سمجھ سکتے ہیں coulom's law in material media اس کا مطلب کہ اگر فرض کرے دو charges کے درمیان کوئی medium ہو medium آپ جانتے ہیں gas کو کہتے ہیں یا liquid یا solid کو کہتے ہیں تو جب دو charges کے درمیان medium ہو material تو force of attraction یا repulsion کم ہو جاتی ہے آپ کو اس سے پہلے بتایا فرمولا یہ f is equal to k q1 q2 divide by r square یا f is equal to q1 q2 divide by r square جب کہ k کی جگہ ہم نے یہ لکھا لیکن ہم تب لکھتے ہیں when medium is air or space air تو medium ہے لیکن space medium نہیں پھر دونوں کی لیکن آپ کو ایک table سے بتائیں گے کہ space اور air میں k value تقریبا same ہے تھوڑا سا فرق ہے اس لیے ہم k value air اور space کی لیکن ایک جیسے لیتے ہیں بہت but when insulator is placed between the charges اگر دو charges کے درمیان کو insulator رکھا جائے کوئی لکڑی wood کوئی rubber water etc تو پھر force ایسے لکھیں گے then force reduces اور اس کو لکھا جاتا ہے f is equal to 1 over 4 pi epsilon q1 q2 divide bar square student سمجھے یہاں epsilon not ہے یہاں epsilon ہے تو epsilon تب لکھا جاتا ہے جب دو charges کے درمیان کوئن insulator ہو اس کو ڈائلیکٹرک بھی کہتے ہیں یہ جو epsilon ہے اس کا مطلب permitivity of material medium دوبارہ permission سے نکلا ہے یعنی permission یعنی force کو گزرنی کی جازت یعنی دو charges کے درمیان اگر لکڑی ہے وڈ ہے تو وڈ اپنے اندر اس force کو جانے دیتا ہے کتنا جانے دیتا ہے اس کو permitivity of material medium کہتے ہیں جب کی یہ permitivity of material medium ہے epsilon یہ epsilon not کے برابر ہے اور یہ برابر ہے epsilon r یعنی ان دونوں کے product کے epsilon not permitivity of free space permitivity of material medium r کا مطلب relative permitivity relation ان دونوں کے درمیان اس کو dialectric بھی کہتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیتے ہیں epsilon r کو سمجھانے سے پہلے توڑی سی وضاحت charge کیسے آتے ہیں you know charge ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ان کے characteristics properties سے ہم سمجھ سکتے ہیں دوسری بات جو آپ کو بتائی کہ charge تراصل ایک electron کی اوپر negative charge اور proton کی اوپر positive charge تو اگر کسی object پر زیادہ electron ہو تو اس پر positive charge ہو گا اس کی مثال آپ 10 میں بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ایک آسان سا example بتا دوں کہ اگر آپ کنگی لے اس کو بالوں میں مارے سو کنگی کرنے سے جو بال ہیں اس electron کنگی پر آ جاتے ہیں سو بالوں میں electron کم ہو جاتے ہیں اس پر positive charge آ جائے گا اور کنگی میں electron زیادہ ہو جائیں گے تو اس پر negative charge آ جائے گا پھر اس کنگی کو آپ کسی چھوٹے سے paper کے ٹکڑے کے قریب لے آئے تو اس کو track کرے گا تو دراصل یہ charges ہیں یعنی کنگی کی اوپر charge یا paper کی اوپر charge اس طرح سے جب آپ سویٹر اتارتے ہیں سردیو میں تو اکثر spark سی پیدا ہو جاتی ہے اس spark کا پیدا ہونا دراصل charge ہے یعنی charges پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے جو گرہ چمک ہوتی ہے اور جو بجلی آتی ہے جس کو ہم چمک کیا جس کو ہم charges ہیں سو charges دراصل اس کی characteristics سے ہم پہچان سکتے ہیں اب آتے ہیں epsilon r پہ یہ دراصل ratio ہے between e epsilon and epsilon not اگر آپ اس کو define کریں گے the ratio of permittivity of free space to the permittivity of medium called relative permittivity یا dielectric اگر آپ اس equation سے یہ epsilon معلوم کریں گے تو یہ epsilon not اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اس لئے ہم نے فرمولے میں epsilon لکھاتا equal epsilon not اور epsilon r k now the force in a medium of relative permittivity اس کا مطلب اگر دو charges کے درمیان medium ہو تو force ایسے لکھی جائے گی f لکھا ساتھ medium لکھا اس کا مطلب force اس وقت charges کے درمیان جب medium ہو دو charges کے درمیان تو اس کو ہم one اور four پائ epsilon not epsilon r لکھ سکتے ہیں یہ دو q لکھیں یہ دونوں صرف epsilon کیلئے آتے ہیں اگر اگر ہم ون ور epsilon r باہر لکھیں multiply یہ رہ جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں یہ force کا فرمولہ ہے اور اس وقت جب charges کے درمیان vacuum ہو یا air ہو اس لئے ہم اگلے step میں f medium کو equal لکھتے ہیں force in a vacuum یعنی جب charges کے درمیان vacuum ہو multiply one ور epsilon r یا f vacuum divided by epsilon r آپ دیکھ سکتے ہیں کہ force in a medium یہ کم ہوگی اس factor پہ اگر اس epsilon r جس کو relative permittivity کہتے ہیں زیادہ ہوگی تو force in a medium کم ہوگی اور اگر یہ value کم ہوگی تو force in a medium زیادہ ہوگی اس لئے دو charges کے درمیان force medium پہ depend کرتا ہے اس table میں آپ relative permittivity دکھایا گیا ہے the relative permittivity of various directives یعنی directives insulator کو کہتے ہیں جو آپ نے charges کے درمیان رکھا ہوا ہو اگر charges 006 ہے اس لئے آپ بتایا تھا کہ kk value ان دونوں کی لئے تقریبا ایک جیسی ہے اور air اور vacuum کی لئے ہم kk value 9 newton square per coulomb square لیتے ہیں لیکن اگر charge کے درمیان benzine رکھے تو یہ value germanium رکھے تو یہ value water رکھے glass اگر ہو mica ہو پیرافین پیپر ہو رابر ہو ایمونیا liquid ہے آپ دیکھ لو کہ اگر دو charge کے درمیان پانی آپ نے رکھ دیا تو force بہت کم ہوگی مطلب charge کے درمیان فاصلہ ایک ہے پہلے air ہے تو force زیادہ ہوگی لیکن پھر اگر آپ ان کی درمیان water رکھے تو force کم ہوگی کیونکہ permitivity of water to allow the force to move through it وہ بہت زیادہ ہے کم ہے ساری تو اس لئے force کم ہوگی اس لئے آپ سمجھ سکتے ہیں اس پورے table کو دیکھ کے charges کی درمیان force سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب درمیان میں air ہو یا vacuum ہو اور اس table کے درمیان charges کے درمیان سب سے اس table میں charges کے درمیان سب سے کم force تب ہوگی جب charges کے درمیان water ہو ان کو relative permitivity کہتے ہیں اور یہ material ہے یا ان سب کو ہم die electric کہتے ہیں